سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ قرآن و حدیث کی بات آپ تک فوری پہنچ سکے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فارس سے دو شہزادیاں آئے اور اموال غنیمت کے ساتھ پہنچی ایک کا نام شہر بانو تھا اور ایک دوسری شہزادی تھی مشہور واقعہ بہت چنانچہ متقدمین نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے بعد والوں میں بھی اس کا ذکر کیا ہے تو لوگ حیران تھے کہ یہ شہزادیاں ہیں اور یہ فارس سے آئی ہیں پتہ لیں یہ کس کے حصے میں جائی گی کسے انعیت فرمائیں گے تو آپ نے حضرت حسنین کو بھلا لیا ایک کو حضرت حسن کی اخت میں دے دیا ایک کو حضرت حسین کی اخت میں دے دیا اور فرمایا کہ شہزادیوں کے لیے شہزادیں مناسب ہوتے ہیں شہزادیوں کے لیے شہزادیں مناسب ہوتے ہیں اور یقین جانیے بہت سارے لوگوں نے جو غلط فہمی کی دیواریں کھڑی کی ہوئی جنہوں نے بڑے بڑے پتھر راہ میں حائل کیے ہوئے ہیں جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں صحابہ اکرام کا اہل بیت سے اختلاف تھا اس کا اس سے اختلاف تھا اگر آپ احادیث اٹھا کر دیکھیں تاریخ اٹھا کر دیکھیں ان کا آپس میں سلوک اٹھا کر دیکھیں تو خدا کی غسم آپ حیران نہ جائیں گے اتنا محبت بھرا سلوک ہے عبداللہ ابن عمر حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے اپنے والد حضرت عمر سے شکایت کی حرص کیا کہ میں اور حسین ہم عمر ہیں برابر برابر کے لیکن تاجب کی بات ہے آپ نے تو مجھے کسی گنتی میں نہیں چھوڑا فرمایا کیا بات ہے تو کہنے لگے میری حالت یہ ہے پانچ سو درہم مجھے وظیفہ ملتا ہے مہانا اور حسین کو پانچ ہزار سے ایک روایت میں پانچ ہزار آتا ہے ایک میں دس ہزار آتا ہے کہ حسین کو دس ہزار درہم وظیفہ ملتا ہے اور مجھے پانچ سو درہم وظیفہ ملتا ہے تاجب کی باتیں ہم ہم عمر بھی ہیں ایک جیسے ہیں ہمارا مقام بھی برابر ہے لیکن ہمارے وظیفے میں اتنا فرق ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹھ کے سمجھ لے تجھ میں اور حسین میں کیا فرق ہے اور یہ چیز امت کو بھی سمجھنی چاہیے کہ جو شخص اپنی اولاد کو پیچھے کر سکتا ہے جو اپنی اولاد میں اور اہلِ بیتِ اطحار میں اتنا فرق رکھنے والا ہے ان کی عظمت کو اتنا اوپر رکھنے والا ہے اس کے بارے میں زبان نہیں کھلنی چاہیے تو فرمایا لگے ذرا بیٹھ کے سمجھ لے تجھ میں اور حسین میں کیا فرق ہے تجھ میں اور حسین میں یہ فرق ہے کہ تیری ماں ایک عام عورت ہے اور حسین کی ماں خاطنہ تو زہرہ ہے اور تیرا نانا ایک عام آدمی ہے اور حسین کے جو نانا ہیں وہ محمد الرسول اللہ ہیں اللہ کے عظیم الشان پیغمبر ہیں اور تجھے تیرے باپ نے اپنی گود میں کھلایا ہے اور میں نے بارہا یہ منظر دیکھا ہے حسین حضور علیہ السلام کی گود میں کھیلتے تھے تو اس لئے تیری نسبت میں اور اس کی نسبت میں بہت بڑا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے لہذا آئندہ تم برابری کی کوشش نہ کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے والد نے میرے ذہن میں ایسی بات بٹھا دی کہ پھر دوبارہ کبھی برابری کا تصور نہیں آئے کیسا اکرام تھا کیسی محبت تھی کیسا تعلق رکھنے والے تھے ایک مرد پہ یمن سے ایک لباس آیا قیمتی لباس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کو حضرت عمر نے بلا لیا اور وہ لباس جسے ہر شخص چاہتا تھا کہ مجھے مل جائے یہ مجھے پہنا دیا جائے یہ میرے حصے میں آ جائے وہ آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کو پہنایا اور فرمایا کہ اس شخص سے زیادہ اس نوجوان سے زیادہ یہ لباس پہن کر مدینہ میں کوئی حسین نہیں لگتا اس لباس کا یہی حق دار ہے اس لیے میں عرص کیا کرتا ہوں ہر سال کہ یہ دل سے بدگمانی نکال دینی چاہیے یہ دل سے یہ اس بدگمانی کے پتھر کو ہٹا دینا چاہیے بعض لوگ لوگ کہتے ہیں صحابہ اکرام میں آپس میں بڑے اختلافات تھے ارے اختلافات ہمارے دماغوں کے اندر ہیں صحابہ اکرام کے اندر نہیں امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جارے کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے اور مزید پرسر پہلوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ای میل کریں انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ